بسم اللہ علیہ السلام ڈیئر لیسنرز اور سٹوڈنٹس آج لیپیزنس کمیونکیشن کے لیکس نمبر فورٹی ہے جس پہ ہم اجلاس یا میٹنگ کے مسائل اور ان کو حل کرنے کے طریقے ڈسکس کریں گے یعنی پروبلمز اینڈ میترز آف سوڑی پروبلمز میٹنگ کسی بھی میٹنگ میں مسئلہ حل کرنے کے لیے چار مراحل بہت اہم ہیں یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پر چاروں مراحل لکھے ہوئے ہیں ان کو مدر نظر رکھنے سے ہم مسئلہ کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں جیسے پہلے نمبر ہے پس منظر کا تجزیہ کرنا بیک گرونڈ انیلیسیز حل تلاش کرنا سلوشن ڈسکوری حل کا اندازہ لگانا سلوشن ایویویشن اور کاروائی کا انتخاب کرنا یعنی چوائس آف ایکشن اب ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں پس منظر کا تجزیہ یعنی بیک گرونڈ انیلیسیز جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ادارہ میں کوئی مسئلہ موجود ہے اور آپ کو اس کے بارے میں متزاد معلومات ملتی ہیں تو آپ اپنے کاروبار کے بارے میں پریشانی میں علج جاتے ہیں اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے میٹنگ میں آپ یہ تین اقدامات کر سکتے ہیں پہلے نمبر پر مسئلہ کا مصبت سوال کی صورت میں بیان کریں مسئلہ کی تعریف اور حدود بیان کریں تیسے نمبر پر مسئلہ کے پس منظر تاریخ کے بارے میں ایک حقائق اکٹھاک کریں پہلے نمبر پر مسئلہ کو مصبت سوال کی صورت میں بیان کریں یعنی state the problem in the form of an affirmative question یعنی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے پہلا بنیادی قدم مرکزی تنازعہ کو غیر جانبدار سوال کی صورت میں بیان کریں مصبت الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے نہ کہ منفی الفاظ کا کیونکہ منفی الفاظ استعمال کرنے سے پریشانی میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے سوال دیار کرنے کے لیے مختصر جامعے درست اور صاف لکھنے کا صور مدن نظر رکھنے چاہیے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس مسئلہ کی تاریخ اور حدود بیان کرنا define and limit the problem سوالات جامعے اور واضح ہونے چاہیے مثلا اگر پہلے یہ سوال کیا گیا ہے کہ ہماری کمپنی کی پولیسی انرجی کے متباتل ذرائع کے بارے میں کیا ہونی چاہیے تو اس میں متباتل ذرائع کی وضاحت ہونی چاہیے مثلا متباتل ذرائع سے مراد کوئلہ, ایٹرمیک انرجی, پانی, شمسی تبانائی, تیر, تیل اور کیس ہیں ایک اور بھی ہو سکتا ہے مسئلہ کی تاریخ حدود میں کہ اگلے پانچ سال کے لیے ہماری اکانٹنگ فرم کونسی ہون چاہیے اس میں اکانٹنگ فرم سے مراد بیرونی مشیر ہیں یعنی جب تک مسئلہ کو واضح انداز میں بیان نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اسے حل کرنا ممکن نہ ہوگا اس لئے پہلے مسئلہ کے اہم نقاط یا جو قابل وضاحت نقاط ہوں ان کی وضاحت ضرور کریں یعنی مسئلہ کی تاریخ کے ساتھ حدود بیان کریں اور ان حدود کو واضح بھی کریں تیسے نمبر پر پانچ جو آپ کے سامنے لکھا ہے مسئلہ کے پاس منظر یا تاریخ کے بارے میں حقائق اکٹھا کریں یعنی collect facts about the history of the problem اس اہم نقاط پر آپ اس مسئلہ کے پاس منظر کے بارے میں حقائق اکٹھے کریں اور یہ مرحلہ زیادہ سے زیادہ درزیل یہ جو میں آپ کے سامنے سوال رکھنے لگا ہوں ان سوالوں کے مدد سے تیہ کیا جا سکتا ہے مضوع مسئلہ کی تاریخ کیا ہے یعنی ہسٹری کیا ہے مسئلہ کی غصت اور احمیت کیا ہے مسئلہ کا سائز کیا ہے مسئلہ کی وجوہات اور اثرات کیا ہے مسئلہ یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے لیبر یونین کا مسئلہ ہے یا گورنمنٹ کا مسئلہ ہے گورنمنٹ پوائنٹ آفی سے پرابلم ہے دوسری کمپنی اسی طرح کے مسائل کو کس طرح حل کرتی ہیں دوسرے ممالک میں اس طرح کے مسائل کو کیسے حل کرتے ہیں مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ماضی میں کیا اقدامات کیے گئے تھے آپ کی پس منظر کے بارے میں پر مغض سوچ یا خیالات آپ کو ایک رہنمہ یعنی لیڈر یا پیس کرنے والے کے طور پر تیار کرنے میں مدد دے گی اگر آپ تاریخی پس منظر کے بارے میں تحریری طور پر مواد تیار کر لیتے ہیں تو یہ گروپ یا میٹنگ کے لیے حوصلہ افضاد چیز ہوگی اور اگلے مرحلہ یعنی حل کی تلاش کے لیے سولیشن ڈسکروی کے لیے مصبت ثابت ہوگا یہ پس منظر کا تجزیہ پہلا پوائنٹ تھا مسائل کو حل کرنے کے لیے جب ہم حل تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے پہلا پرویم تھا یعنی میٹنگ کے مسائل اور وہ حل کرنے کے طریقوں میں دوسرا ہمارے سامنے ہے حل تلاش کرنا سولیشن ڈسکروی حل تلاش کرنے کے لیے آپ کے سامنے سلائٹ میں موجود ہے ہم دو اقدامات پر عمل کر سکتے ہیں میار یا طریقہ کار یعنی اسٹیبلش کرائیٹریہ اور موضوع حل نوٹ کرنا یعنی لسٹ پوسیبل سلیشن اب میار یا طریقہ کار اپنانا اسٹیبلش کرائیٹریہ کا کہہ مطلب ہے کہ بنیادی طور پر اس مرحلہ میں اصول بیان کی جاتے ہیں جن کے مطابق گروپ میمبران اور دوسرے افراد مسئلہ کے حل کا اندازہ لگاتے ہیں اور جو متبادل امور میار کے مطابق نہیں ہوتے ان کو بحث سے نکال دیتے ہیں حل کے اندازے کے دوران اس کے قابل عمل قابل قبول مصبت یا منفی نتائج لاغت اور سرمایہ کاری پر منافع ان کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے ہماری کمپنی کی پولیسی طبانہی کے متبادل ذرائع کے بارے میں کیا ہونی چاہیے یہ ایک سوال ہے اور ایک جواب یا حل یا ریسپونس کے لیے ایک گروپ یا میٹنگ کے شرکہ مختلف اندازے قائم کر سکتے ہیں جو اس طرح کے اندازے ہو سکتے ہیں مثلا حل مناسب ہو یعنی کمپنی کی پوزیشن اور ماحولیاتی صورت کے مطابق ہو دوسرا اس پر عمل نہایت آسانی سے کیا جا سکے یعنی معاشرتی اور بناوٹی تبدیلیاں کم ہو جو قانونی طور پر مطلوب ہیں تیسرا انرجی کے ذریعہ کی سپلائی کمپنی کے پلانٹ کے لیے موضوع ہو چوتھا اس سے معاشی فائد بھی حاصل ہو یعنی لاغت میں کمی کے ساتھ ساتھ کارکردگی بھی بہتر ہو یہ ہے کرائیٹیریا بنانا اس کے بارے مسئلہ کے حل کے لیے اور دوسرا ہے موضوع حل نوٹ کرنا یعنی لسٹ پوسیبل سلوشن اس مرحلہ میں مناسب حل تلاش کرنے کے لیے بہتر تقریق یہ ہے کہ متبادل خیالات نظریات کی ایک لسٹ تیار کریں سب کے خیالات کو غور سے سنیں اور انہیں آزادانہ بحث کا موقع دیں اور تنقیر کی اجازت نہ دیں حتیٰ کہ اگر آپ اگر حل مناسب نہ بھی ہو تو نوٹ کرتے جائیں جب تمام اپنے اپنی تجاویز پیش کر چکے ہوں تو ایک مختصر لسٹ میار کو مد نظر رکھ کر تیار کریں اور ان میں سے موضوع خیال یا حل کو حتمی شکل دے دیں تو تیسرے مبر پر ہم نے یہ دو پوائنٹ ڈسکس کی ابھی میٹنگ میں جب کوئی پرابلمز آتے ہیں تو ان پرابلمز کو حل کرنے کے طریقوں اجلاس یا میٹنگ کے مسائل اور ان کے حل کرنے کے طریقوں میں پہلے دو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے تیسرا پوائنٹ ہے آپ کے سامنے سلائے پر لکھا ہے سلوشن ایویلویشن حل کا اندازہ لگانا اس مرحلہ میں تمام تجاویز کی اہمیت کا اندازہ میار کو مدن نظر رکھ کر کریں دوسرے الفاظ میں حل کے موافق اور مخالف پرو این کونس وجوہات پر غور کریں اور دیکھیں کہ ترجیحی حل مسائل حل کرے گا یا کوئی نیا مسئلہ پیدا کر دے گا اور بحث کے دوران کسی ایک تجویز کو منتخب کریں جو بالکل نیا حل پیش کرے یا حل جو پیش کی پیش ہوئے ہیں ان کے مختلف حق حصول کو اکٹھا کریں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس تجزیاتی مرحلہ میں کسی نہ کسی حل پر ضرور پہنچائیں جو سب سے اہم ہو فورتھ نمبر پر آخری پوائنٹ اس اجلاس یا میٹنگ کے مسائل اور ان کو حل کرنے کے طریقے میں چوتھا اور آخری پوائنٹ کاروائی کا انتخاب چوائس آف ایکشن مسئلہ حل کرنے کے لیے آخری مرحلہ کاروائی کا انتخاب کرنا ہے اگر کاروائی کرنا آپ کے اختیارات میں شامل ہے تو آپ خود کاروائی کے لیے آرڈرز جاری کریں ورنہ اپنی آلہ انتظامیہ کو حل اور اس پر عمل کرنے کے لیے مفید سفارشات بھیج دیں بارال جو بھی صورت ہو کسی فرد جد دفتر کے ارکان کی کو تجویز پر عمل کرنے کے لیے اور اخراجات کے لیے بجر تیار کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے اور اس کے حل کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کام کو مکمل کرنا ضروری ہونا چاہیے مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو بھی ہم نے چار پوائنٹ ڈسکس کی ہیں ان کو مدن نظر رکھنے سے آپ اکل مندانہ منطقی حل تلاش کر لیں گے اور کاروائی کر کے مناسب نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ڈیر لیسنرز اور سٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ ٹاپک بھی وائنڈ اپ ہوا اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت اللہ حافظ اور دینکیو فر وچنگ موسیقی موسیقی